موسیقی جب آئے گا جب جو دعا پر داہج یہ خلاف ہوا ہے وہ واقعہ معلوم ہو اگر واقعہ معلوم نہیں ہیں تو محض دعائیں یاد کرنے سے اور پڑھنے سے کیونکہ ہم ساری جسے چلاو یہاں بیٹھ کے سو رہے مستقیم بھئی آؤ اٹھ جاؤ یہاں سے جا کے لیٹھ کے سو جاؤ جو بیٹھ بیٹھ بیٹھنا جاؤ جاو 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 آرام کر لو بیٹھ کے سونا اچھی بات نہیں نہیں آدمی پھر اٹھا کر بیٹھے سیدھا ہوں گے ہم نے عرض کیا مذہر کر کے آ جاؤں گے مذہر کر کے آ جائے چون ہم نہیں چاہیے بیٹھ کے ہم نے عرض کیا کہ دو چیزیں ہیں جن سے دعا سے ہمارا یقین ہٹا ہوا ہے ایک تو ان واقعات کے استحضار نہیں جو واقعات دعاوں پر ظاہر ہی خلاف پیش آئے ان واقعات پر استحضار نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ امت دعوت کو چھوڑ کر دعا کی قبولیت سے محروم ہو گئے ایک بات یہ ہے کہ اگر کمائے کے نقشوں میں حرام داخل ہے تب بھی دعائیں قبول نہ ہوگی تب بھی دعائیں قبول نہ ہوگی تب بھی دعائیں قبول نہ ہوگی اگر اگر کمائے کے نقشوں میں حرام داخل ہے تب بھی دعائیں قبول نہ ہوگی اسے میرے دوستہ عزیز ہو ساری محنت اس بات کی ہے کہ امت غیر یقینی اثبات تھے یقینی اثبات کی طرف آئے سارے کائنات کے جسے بھی شکل ہیں اور اسباب ہیں یہ سب کے سب غیر یقینی ہیں ان کے ساتھ اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے ہمارا دعوت ہی یہ دعوت ہے کہ اللہ کی قدرت وعدوں کے ساتھ اور وعدیں عملوں کے ساتھ اللہ کی قدرت وعدوں کے ساتھ اور وعدیں عملوں کے ساتھ عمل کو مقدم کرتے چلے جاؤ سبب پر اسباب کو مؤخر کرنے ہو کہتے ہیں اسباب طرف کرنے کو نہیں کہتے اسباب کا طرف کرنا رہبانیت ہے اسلام میں رہبانیت نہیں ہے اسباب کو مقدم کرنا یہ ناکامی کا رادسہ ہے اسباب کو عمل پر مقدم کرنا ناکامی کا راستہ ہے مسلمان کو اللہ تعالی اس راستے سے کامیاب نہیں کریں گے ہمارا دعوت سباب کو اس راستے سے کامیاب نہیں کریں گے اگر یہ اسباب کو مقدم کرے گا عمال پر تو اللہ رب العزت اس سے عمال کے برکتوں کو ہٹا لیں گے اور اگر عمل کو مقدم کرے سبب پر تو اللہ رب العزت اسباب کی طرف جانے سے پہلے ہی حاجتوں کو پلا کر کے دکھلا دیں گے سبسی بات ہے یہ آدمی ابھی سب کی طرف جاہی رہا ہوگا کہ اللہ رب العزت اس کے سب کی طرف بڑھنے سے پہلے ہی حاجت کو برا کر کے دکھلائیں گے یہ ایک نہیں صحابہ کے سیگڑوں قصے ہیں لیکن وہی بعضی زمانے کے لوگوں کا خیال کہ وہ تو صحابی دین صحابی نہیں ہیں اللہ تعالی نے مدد کو اور نسرت کو انبیاء اور صحابہ تک محدود نہیں رکھا بلکہ اللہ تعالی بعض والوں کی مدد نبیوں کی طرح کرنے والے ہیں اللہ تعالی کی مدد نبیوں کی طرح کرنے والے ہیں اللہ تعالی کی مزد نبیوں کی طرح کرنے والے ہیں اللہ بعض والوں کی مدد نبیوں کی طرح کرنے والے ہیں اللہ نے قرآن میں اسی طرح فرمایا اِنَّا لَنَنْسُ الرَّسُولَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَيَوْمَ يَقُمُوا الْأَشْحَادِ ہم مدد کریں گے رسولوں کی اور مدد کریں گے اُن پر ایمان آنے والوں کی قیامت تک اس لئے میرے دوستو عزیزوں حضرت سوماتے تھے اس دعوت کے ذریعے سے دعا کی قبولیت اور دعا کی قوت کو بڑھانا ہے اس لئے کہ جو یقین سطح جو سطح یقین کی ہوگی وہ اس دعا دعاوں کی ہوگی جو سطح یقین کی ہوگی وہ اس دعا دعاوں کی ہوگی اور جو سطح دعوت کی ہوگی وہ اس دعا ایمان کی ہوگی یہ تو اس نے تو کوئی شک نہیں کہ ایمان کا بننا دعوت پر موقوف ہے ایمان کا بننا دعوت پر موقوف ہے امن معروف اور نائل منکر یہ تو ایسے فریضے ہیں کہ اگر مسلمان انہیں خود ادا نہ کرے اگر مسلمان خود یہ فریضہ ادا نہ کرے تو یہ ایمان میں کمال پیدا نہیں کر سکتا ایمان میں کمال پیدا نہیں کر سکتا یہ تو پسکی بات ہے کہ دعوت ایمان کی تکمیل کا سبب ہے مہمالیہ صاحب کا یہ فرمانا کہ میں اس کام کو کوئی نام رکھتا تو اس کا نام تحریک ایمان رکھتا مدلیہ ہی تھا مدلیہ ہی تھا کہ ہم دعوت کے ذریعے ایمان میں کمال پیدا کرنا ہے اس لئے میرے دوستو عزیزو یہ عظم کرو یہ عظم کرو کہ ہم ہر موقع کے عمل کو سبب پر مقدم کریں تاکہ اللہ رب العزت عمل کی برکتیں اور عمل پر جب